عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 94 ہے جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریف عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کا سبق سبق نمبر 93 میں ہم نے جنگ کی فرضیت کا حکم کی بات کی تھی اور آج کفار کے جرائم زیادہ سنگین ہیں کے حوالے سے بات ہوئی تو آئی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں يسألونک عن الشہر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلہ منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِبْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اے پیغمبر لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتی ہیں کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتی ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھیر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزق میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے الحمدللہ مقتصر تشریح یہ آیت مسلمانوں سے ہونے والی ایک خطہ کا دفاع کر رہی ہے ہوا یوں کہ وادی نقلہ میں مسلمانوں کی کفار سے اچانک مدھ بھیڑ ہو گئی مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرق جہنم جہنم واصل ہو گیا اتفاق سے یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں ہوا قریش نے اس پر طوفان اٹھا دیا اس آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے البتہ طوفان اٹھانے والوں نے اپنے گریبان میں جھاکیں انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کفر کیا اس کی راہ میں اور مسجد حرام سے دوسروں کو روکا ان کے جرائم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں اہلِ ایمان کو خبردار کیا گیا کہ کافروں کی باتوں کا اثر نہ لیں وہ خود تو برباد ہوئے ہیں تمہیں بھی برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جس نے کفار کی باتوں میں آ کر دینِ اسلام سے رخ پھیرا پھر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اللہم اجنی من النار اللہم اجنی من النار عزیز طلبہ و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا ہمارا جو سبق نمبر ہے وہ نائنٹی فائف ہے جس میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھارہ کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریف جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کن کے لیے ہے اس حوالے سے بات ہوگی آج کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ